نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا جو حضور کے طریقے پر چلتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو اس شرطی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پر چلے دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ بانتا پھرے وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھ نہیں باندھ لیا ہے اس لیے یہ محول نہ بنائے وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے حضور کی کچھ سنتیں ہیں کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے جیسے میٹھا کھانا سنت ہے جیسے مسواک کرنا سنت ہے جیسے مسکرانا سنت ہے مسکرانا بھی حضور کی شروع میں نمک کھانا بعد میں نمک کھانا درمیان میں میٹھا کھانا یہ حضور کی سنت ہے اور امامہ باندھنا نبی پاک کی یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے یہ بھی ساری سنتیں ہیں اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے ارز کرنی آپ کی خدمت میں جس طرح نبی پاک علیک صلات و سلام کو خوشبو پسند ہے تقیہ پسند ہے مسواق پسند ہے اسی طرح تھوڑے مال پر کنات کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے تھوڑے پیشوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا یہ بھی حضور کی پسند ہے تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا نبی پاک نے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے سادہ مکان ایک وقت کا کھانا اور سادی غزا جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں کچھے مکانوں میں ٹوٹی چٹانیاں ایک دو پیالے گھر میں لمبے چوڑے برطن کوئی نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے یہ رسول پاک کی پسند ہے اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کو پسند کیا حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی جب اس کے قبیلے پر اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے چلو بھاگ چلتے ہیں تو بہن کہنے لگی بھائی تو انہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جا میں سردار کی بیٹی ہوں میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی تو انہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جا عدی بھاگ گئے دار کے یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں لڑنے کے لئے ابن عسیحہ ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے کیونکہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں وہ بادشاہ ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں وہ حکمران ہیں میں ماذا اللہ نبی نہیں میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہا رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نباشر کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا توجہ ہے میری بات پر میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے میری گردن اکڑی ہوئی تھی حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے اپنے کندوں سے مدسر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی ابھی بھی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھوک گئی نیچے کی طرح خود بخود جھوک گئی سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے اتنے میں ایک شعبی غزور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے مشرک نجس ہوتا ہے تو میں اپنی چادر نہ دے دوں آپ اپنی لیلے کافر کی بیٹی ہے تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا فرمایا خموش ہو جا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تین جہاں سانجھیوں دیا بیٹیاں بولیے جی پکی بات ہے بزرگ چپ کر جائیں نوجوان بولے بیٹیاں اللہ آپ کو خوش رکھے تین سارے ہیں نیاں آہا اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر باچ نہیں سکتا پکی بات یہ نگدوں نگد سودا ہے جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے پکی بات بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بجی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا پرنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دیتا ہے بچو وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی میں نے کہا اوہتمتائی کی بیٹی تو غلط تھی یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں بادشاہ تو سخت سزائے دیتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آکے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے تیرے باپ میں اچھی خسلتیں پائی جاتی تھی بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرو کیا معاملہ یہ حضور کی پسند ہے کیا معاملہ کرو تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی حضور کہیں گے تھیر جا بیٹھ جا بات کرتے ہیں مشاورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہا آزاد کر دو کہتی ہیں حضور نے میرے کہنے پر فورا نہیں اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا تو آزاد ہے کہتی ہیں میں نے ایک جملہ اور کہا میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ آزاد کرو اب تنگی داماں پہ نا جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مان کہا جنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ سارا قبیل آزاد ہو حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتے ہی کوئی نہیں سارا کافلہ حضور نے فرمایا ابھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاو اور سارے ہی آزاد کر دو واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو بلایا بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں بادشاہ نہیں وہ اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت میں رات بورے والے میں تھا بھئی میر بانی پیسے نہ لے کے آئیے گا باپ اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے یہ کام بالکل نہ کرے اللہ آپ کو خوش رہے برکت دے میں اس کو حرام نہیں کہتا پر یہ سٹائل نظر آنے کا درست نہیں اس سے بچا کریں ورنہ فروں ہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنے ہیں دوجہ نہ دل کرنا ہے ٹوری جانگ دے چنگے میں اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تو دو تین بچے نہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے میں کہے پتر بیٹھ جو کنجنی ساڈیٹی اٹھی ہے میں کہے کیس لائیے میں بادشاہ سلامت ہوں تو میں جو کرسی تیرہ آمدھا کیا چکر چل گیا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کونوں میں کھڑے کیا اس کا مطلب عدب عداب ہیں کرنے چاہیے لیکن کیا کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آج میں عدب عداب صرف اس کی ذمہ داری ہے مارا آیا تو پیج صاحب نے عدب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود عدب کرنا شروع کر دیا یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں عدب عداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آگئے ہیں تمہارے آسطانہ آلیہ پہ باہر آل آمد آمبر صرف مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں تو بادشاہ نی نبی ہے تو عدی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا میں خود جا کے دیکھوں گا میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لیے کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا ایک وقت کی روٹی دینا اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو اوہد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی اوہ بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی ہو حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے ہم تو پاگل ہوگے ہیں پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے پیسے ہی کئی چکر ہے سارا پیسے ہی کئی چکر ہے پیسے ایک صاحب نے فون کیا کہہ لگے کوئی ٹائم دے دیں تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دیں کہتے ہیں تو ان خوش کر دیں گے میں کہے مثلا تو کی گھرے گا کہتے ہیں جنہیں پیسے کو گلہ بجنگی تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا کہنے لگے کون دے سکتا میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوثِ عظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دعائی دیتے رہے ہیں تعریفِ مصطفیٰ کی کرے اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں ہاں تو اس لیے چکر سے بھارا آمدام برس نے مطلب عدی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا عدی مدینے آئے دیکھنے اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچھی زمین پر کچھی زمین پر غلاموں کے ساتھ ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا حضرت ابو حریرہ صحیح سنت کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لیں حضور پکا لیں فرمایا تو گوشت لے یا تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے تو فلان چیز کر لے آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں جی اللہ کرے پیرانوے حدیث زبانی یاد ہو جے آمین تیا کھا جے جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں لکڑیاں اور اس کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے تو معبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے کوئی ارجی نہیں میں بھی لے آؤں گا تو فرماتے ہیں حضور اٹھے لکڑیاں کٹھی کر کے لائے جب مسجد نبی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو حریرہ فرماتے ہیں میں تین ہنٹے اٹھا کے لارہا تھا اللہ کے رسول ساتھ ساتھ ہنٹے اٹھا کے لارہا تھا ساتھ اٹھے چودری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے ہیں کاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی کیا سمجھتے تو اپنے آپ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جارو دیا کرتا ہے کیا لوگوں نے میار بنا لیا ہے یہ میار ہے جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے عدی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچھی زمین پر بیٹھے دیکھا اور غلام بھی کون ایک طرف حضرت بلال عبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت امار بن یاسر بیٹھے اتنے حضور بیج بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال عبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا ویسے ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایا کتنا ہے اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے ان کو کوئی پتا نہیں ان چودریوں کو بچوں کے کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کب آؤ کیا ہے قدیاندی ہو بھی تے پتا ہو گئے نا ان کو کیا پتا ان کے گھر میں تو آ جاتی اللہ جانے کہاں سے آتی ہم بد گمانی نہیں کرتے لیکن حضور ایک ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے عدی کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں پھر میرے دل میں شیطان نے بس وسا ڈالا میں نے کہا مسجد کچھیا ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو بنگلہ بڑا علی شان ہو حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحابِ صوفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی سے حیابی کو دے دیتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا علی شان ہوگا تو معبو فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے دیکھئے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علمِ غیابتہ فرمایا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھے چل میں تجھے گھر لے جلتا خیال آیا مسلمہ نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صل اللہ میں بریلی شریف میں تھا تو آلہ عزت کی بھائی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب احمد اللہ ان کے پوتے تھے شیخ العدیس مولانا تحسین رضا خان صاحب بڑے اچھے شائع تھے اور ناب کی سنف سے بڑے آگاہ تھے بڑا امدہ مطلع کہتے تھے مزہ آ جاتا تھا تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شائعری سے تو میں بڑا کچھ ہوتا تھا ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ کتا کہے تازہ ہونا چاہیے فرمانے لگے چلو دس منٹ کا ٹائم دو بھی کہہ دیتے ہیں تازہ کتا کہا کہنے لگے علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں تازہ کتا کہا عدی بینا آتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے جب نبی پاہ گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں کبوڑی اممہ مل گئے پٹے پرانے کپڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی ضروری کام ہے تو حضور نے فرمایا چلتا ہوں جا رہی تھی میں خود جو آ گیا ہوں عدی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑی نے حضور کو کھڑا کر لیا کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا آپ کو حضیت ایم پی اے قدیلی بیکھیا وزیر تو دور رہ گیا چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی کہتے ہیں قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں حضور مجھے گھر لے گئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے میں اور غزور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے خجور کی چھال کی وہ بھی پھٹی ہے دو جگہ سے ایک مٹکہ دو پیالے ایک تکیہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی ہے کہتے ہیں غزور مجھے لے گئے میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ ستر ستر ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے میں نے وہ مکان دیکھا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے خجورے لائے تھوڑا سا کھانا لائے کہتے ہیں میرے سامنے رکھا اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربرا ایسا فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم پر ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی ادھر دیکھیں اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی اس میں اپنایت نہیں ہوتی آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنایت ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس کابل ہے کہ نہیں میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں اس میں اپنایت ہے جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے ان کا لوگوں سے زیادہ پیار اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ اندھر میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹورے گا جو سادے ہوتے نا سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے ان کے رشتے بڑے پیار بڑا معبتیں بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے نوالے کا پیار مجھ سے کتنے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا کیا پروگرام ہے کب جانے آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ اگلا پروگرام بنائے تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا میں اٹھ کے قریب آ گیا میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ غریبی حضور کی پسند ہے تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے وہ بندہ بڑا سکھی ہے جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے کسی کی کار دیکھتا ہے کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا یہ حضور کی پسند ہے دوسری بات ماف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے کیا کرنا بول کے بتائیں بول نبی پاک کو بڑا آپ بھی ماف کر دیتے ہیں نا جی ہمارے ہم مافی نہیں ہوتی صلاح ہو جاتی ہے چوری سا پریشر پایا صلاح کر لو کنجے چلو ان چودری دیکھیں موڑی یہ صلاح کر لینے افر جتو کابو آئے گا بیکھی جائے گیا تو یہ مافی نہیں ہوتی یہ کیا ہوتا ہے آپ جب کسی کو ماف کرتے ہیں تو آپ کا قد دونچہ ہوتا ہے ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اللہ حضرت نے اسے پلے سے باندھ لو اللہ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان لیتا ہے اور ماف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے ماف کرنے والے کو اللہ اگر سکون چاہتے ہو تو ماف کرنا سیکھو درگزر کرو درگزر حضور کی پسند ہے نبی پاک ماف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا بغز پالنا کسی کے خلاف پلاننگ کرنا یہ حضور کو پسند نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تلوار مبارک آتمے تھی تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا اللہ کے معروف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی حضور آرام کرنے لگے باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے غورس بن حارس نام کے ایک شخص تھا بخاری میں موجود کافر تھا اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آکے تلوار اتاری جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی کوئی بیچینی نہیں اللہ کے حبیب اتمنان سے آرام کر کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ سب کہی صل اللہ علیہ وسلم اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا کون بچائے گا میرے محبوب کا توقل دیکھیں بروسہ دیکھیں یقین دیکھیں حضور اٹھ کے بیٹھ گئے دستار مبارک کو سیدھا کیا فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا مجھے میرا رب بچائے گا جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کامپنے لگ گیا کافر کامپا اس کے آتوں سے تلوار گر گئی اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھے میرے رب نے اچھا اب یہ بتائیں آپ کے ہمارے کابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے بولیں یہاں تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا لیکن لوگوں نے مار مار کے مار رہلا بعد میں پتا لگتا ہے غور کرنا غور ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جائے کرو اس کا پاس منظر سمجھئے بندہ قتل کرنے آیا ہے اب اس کی تلوار کابو آئی حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں مجھے تو اللہ نے بچا لیا اس نے گردن جھکائی مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے تو مابوب علیہ السلام مسکرائے فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا چلو انجی دعا کر لو اسی چھوٹے پر انہوں ہی معاف کرنا سکھ جائیے چلو کوئی ساتھ سورہ نو نوی معافی دے چڑھے کوئی نوی ساتھ سورہ انہوں معاف کر چڑھے کہیں تو معافی ملے کہیں تو جان چھوٹ جائے کوئی کسی کو معاف کرے خامد بی بی کو کر دے چلو بی بی شہبی بڑی دکھی ہیں اب تو ہر بی بی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ وہ ہی کئی معافی دے رہے خدا رہا معاف کرنا سیکھو اتنا بغز اندر بھرا ہے سالوں بیٹ گئے رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے معافی نہیں دے رہے فرمایا جا تجھے معاف کیا وہ شخص جانے لگا تو اگلے لفظ کادی یا یارز مالکی نے شفاہ شریف میں لکھے جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی واپس آیا مابو فرمانے لگے یار تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا لیکن اب یہاں سفر میں میں تجھے کیا دوں تو اس طرح کر یہ تلوار میری توفے میں لے جاؤ کر کے دکھا نا تو بھی ایسے تو حضور کی غلامی کا دعوی نہیں کرتا یہاں تو پوری پوری ملت کا نقصان ہو گیا پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا یہاں تو نظریہ اور جماعتیں دعوی پہ لگ گئی لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے اللہ جانے وہ کیا ایسی باتیں تھی جو رہ گئی سینوں میں بستیوں جڑ گئی پر ہم معاف نہ کر سکے چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے ایک نظریہ کہ لوگ ایک دکھائی کٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے جا تلوار لے جا وہ شخص کہتا ہے دو منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا پر میرے اندر سے آواز آئی اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو جو اتنا معاف کرنا جانے وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے تا میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا توفہ لے کے جا رہا تھا واپس آیا میں نے کہا معبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے کلمہ پڑ گئے وہ شخص معافی نہیں کرتے درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں درگ ایک صاحب کہنے لگے دی باقی تو ساری باتیں ہیں اچھے ہیں فلاں مولوی صاحب کی ایک قادت نہیں مجھے پسند تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے شڑی دی ایک ننم پسند دو بھی تے ایک دی لیکن تو ننانوے نہیں بکھی یا تو ایک بھی ایک لی جڑی نام پسند سی ایک دی تے چلو معافی ملنی چاہی دی انسان ہے ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ پچپن فیصد ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے یہ میں آپ کو صحیح بات لوں کتنے فیصد ہیں بول کے بتائیں اچھے کنے فیصد صحیح ہیں تو پھر کم از کم جو پچپن فیصد صحیح ہے اسے تو صحیح مال لو اپنا اگر حال پانٹ فیصد ہے تو جو پچپن فیصد ٹھیک ہے اسے تو صحیح مال لو چلو چھوڑو پنتالیس فیصد بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا معاف کریں حبار بن اسود اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے بڑی پیاری اور بیٹیوں کا سوک انسان کو جوان کرتا ہے ان کا دکھ بندے کو بڑا کر دیتا ہے حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ہمارا تو پراپو گھنڈ ہے جدر دنیا چال گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمتیں زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہیں پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بھولیں ہمارے ہم بس وہ نقیم بھی کہتا ہے اور میں پڑھا لگا حضرت فاطمہ دی منقبت میں کہا پہلی ہم تلینہ تلینہ دی بھی پڑھ رہا پہلا میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں حضرت علی کا بغز کفر ہے نفاق ہے ان کا پیار ایمان ہے پر باقی تین کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں تو انہوں دی کسے انہوں بھی ادھر کیوں نہیں جاتے بیاہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کیوں نہیں آتی بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب بڑی شہزادی مکہ سے مدینہ آ رہی تھی گھوڑے پہ بیٹی تھی پیٹ میں بچہ تھا حبار بن اسمت نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی چھے بہو دی گھوڑا تیز دھوڑا میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری پیٹ میں بچہ تھا تکلیف ہوئی کتنے مہینے بیمار رہی حمل بھی ضائع ہوا اور سیدہ زینب بسحال بھی کر گئی جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو حریرہ کی موجود ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کی ساری داڑی کواسوں سے بھرے ہوئے دیکھا محبوب پریشان ہوئے ان کے بسحال دکھ ہوا حضور وہ قاتل حبار بن اسود فتح بکہ کے بوقے پر چہرے پر نکاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو بہت بڑا دشمن بھی میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چیڑے سے کپڑا ہٹا بیٹیاں بھولا نہیں کرتی پر تو کلمہ پڑ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار تیرا حوصلہ کی در ہے تو درگزری نہیں کرتا تو سڑک پہ لڑ رہا ہے چوک پہ لڑ رہا ہے آخری بات سنیں حضور نے غریبی کو فسند کیا معاف کرنے کو بڑا پسند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا کیا کرانے کو جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو میرے نبی نے اجازت دی پھر بھی صلح کرا دو آگر ہم نہ لڑائی کرا رہے ہیں لڑائی کرا رہے ہیں لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کلات کراتے ہیں اس پر دلیل دوں گا مشیر نراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا مولا علی شہر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی تین خلافہ کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں تو آپ فرما لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا میرے مشیر تیرے جیسے ہیں اس لئے یہ تباہی ہو رہی ہے میربانی فرمائیں مشورہ صحیح دے ہیں ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے ہیں حضور نے پتہ ہے آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نہ تو جماعت کرا لینا انتظار نہ کرنا یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں فرمایا دو قبیلوں کی صلاح کرانے جا رہا حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے کہاں جا رہے تھے نبی پاک بولیں سن لو حدیث مسند امام احمد بن نبل میں فرمایا دو مسلمانوں کی صلاح کرا دے اللہ تجھے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا دو حج اور چلو چلو ادھر جب پھول نہیں پہنے کسے استقبال نہیں کرنا کسے فوٹو نہیں دینی کیا جی ہو گیا ہے لیکن حج ملے گا ضرور اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے قریب کریں لڑانیاں نہ کریں صلاح کریں مہربانی کریں اتحاد کی بات کریں ایک دوسرے اگر دو بھائی آپس میں نراز ہاں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں کہیں کہ ان کی صلاح انہیں قریب کرائیں ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں ہم لڑائی کر آکے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکہ سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہے گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دئیے فرمایا بھائی بھائی بن جو حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے لوگوں کو ملائیں یہ حضور کی پسند ہے تین باتیں میں نے عرض کی ہیں غریبی نبی پاک کی پسند ہے معاف کرنا حضور کی صلاح کرانا نبی پاک کی ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں ملے گا کیا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے محبت فرمائے گا دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرمائے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے علم نافع دے عمل صالح عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدلی